اسلام علیکم ناظرین ٹی ایم اوز اور زلی حکومت کے افسران جو ہیں وہ ملابس ہیں ڈی سیو حضرات ان ناجائز پارکنگ پلازوں کو ختم کرنے میں بری طرح ناکام ہو چکے ہیں آج اس حوالے سے ہم بات کریں گے کیسے صاحب آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ اس وقت پورے لاہور میں جا بجا سڑکوں کے باہر جو ہے وہ لوگوں نے پیسے لے کے پارکنگ پلازے والوں نے پیسے لے کے جو ہے یہ کرپشن کا بازار گرم کا رکھا ہے اور اس کے لئے ڈی سیو حضرات کچھ بھی نہیں کر سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم فیصل صاحب کرپشن کی انتہا تو ہر ادارے میں ہے اور یہ ایک ایسی کرپشن ہے جس کے ساتھ ڈیریکٹ پبلک جو ہے وہ انوالو ہوتی ہے اور ڈیریکٹ پبلک جو ہے وہ اس سے متاثر ہوتی ہے یہ وہ کرپشن ہے جس کو آپ سڑکوں کے اوپر فٹ باتوں پر گلیوں میں بازاروں میں اور مختلف مارکیٹوں میں پلازوں کے باہر پلازوں کے اندر اور مارکیٹوں کے اندر مارکیٹوں کے باہر ہر اس جگہ پر آپ یہ بڑے آسانی سے دیکھ سکتے ہیں اور جب آپ کا چلنا پھرنا دو بھر ہو جائے کہ آپ کسی ایک خوبصورت سے بازار میں داخل ہوں اور وہاں پر ریڑی بانوں کے کتاریں لگی ہوں وہاں پر ایک دکان دار جو ہے وہ اپنی دکان کے آگے ایک نئی دکان سے جا کے بٹھا دیتا ہے اور اس سے باقاعدہ طور پر پیسے لیتا ہے اور جب اس دکان دار سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ بھائی یہ تم نے آگے اتنا بڑھا کہ کیسے رکھ لیا بندے کو یہ آگے کاؤنٹر کیسے لگا دیا ہے تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو اس کا بڑا برمنہ سا وہ جواب دیتا ہے کہ بھائی مجھے کس نے پوچھنا ہے میں باقاعدہ طور پر منتلی ادا کرتا ہوں اب یہ دیکھیں نا اس وقت پینوراما سینٹر ہو حفیظ سینٹر ہو یا کوئی بھی میں لاہور کی بات کروں صبح ادار الحکومت کی کہ ہر پارکنگ کے بقادہ طور پر ٹی اے مو حضرات جو ہے وہ پیسے لے رہے ہیں تیس روپے گھنٹا لیکن خوف خدا ان کو نہیں آتا اس زلی حکومت کو کہ جو موجودہ ڈی سی ہیں جو کہ ڈی سیوں ہیں احد زیوان صاحب انہوں نے تو کرپشن کی انتہا کر دی ہے اور یہ کرپشن کبھی بھی پاکستان کی تاریخ میں اتنی نہیں تھی جتنی کرپشن موجودہ پنجاب حکومت میں جو ڈی سیو حضرات ہیں کمیشنر حضرات ہیں آپ ابھی چلے جائیں شادمان بینکوں کے باہر پتہ چلتا ہے کہ جی آپ نے بینک کے باہر گاڑی کھڑی کی ہے یا مور سیکل کھڑی کی ہے آپ بل دینے جا رہے ہیں اپنے بجلی کا پانی کا یا گیس کا تو آپ کو تیس رفے بار دینے یعنی انتہا ہے وہ ایک آدمی جو بجلی کا بل جمع کر رہا ہے فیصل صاحب یہ تو بینک کے باہر کی آپ بات کر رہے ہیں میں تو کچھ ایسے قبرستانوں کو جانتا ہوں جہاں پر باہر پارکنگ لگتی ہے جہاں پر آپ گاڑی کھڑی کر کے دعا کرنے جاتے ہیں اپنے پیاروں پر اپنے بزرگوں کے لیے فاتح بڑھنے کے لیے اندر جاتے ہیں تو وہاں بھی آپ کو پارکنگ کے لیے پیسے دینے پڑتے ہیں آپ کو یاد ہے کہ یہ ابھی بکرہ عید گزری ہے عید الہزہا گزری ہے بنائی ہیں صرف اور صرف اس بات کے اوپر کہ ہر قبرستان کے باہر دروازے کے پاس پھولوں والوں کی ریڈیوں پہ ریڈیاں اور اس کے بعد وہاں پر یہ موٹر سائیکل سٹینڈ کار سٹینڈ اور سائیکل سٹینڈ ان لوگوں کو وہاں پر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ بغیر ٹوکن کے اور ٹوکن کی بات جو ہے نا وہ اس طرح سے ہے کہ ٹوکن جو ہے انہوں نے اپنے گھر میں بنائے ہوئے خود ہی چھپوائے ہوئے اور ان کی ملی بغیت ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے گارڈن ٹاؤن میں جتنے بھی پلازے ہیں ان پلازوں کے باہر نہ بقاعدہ طور پر کوئی اپروول نہیں ہے کوئی منظوری نہیں ہے دیکھیں کوئی پلازہ بنتا ہے تو اس کے لئے بقاعدہ اس کے پارکنگ سٹینڈ کی ایک منظوری ہوتی ہے کہ وہ بیسمنٹ میں بنائے یہاں اتنی جگہ خالی چھوڑے اب آپ اگر گارڈن ٹاؤن میں چلے جائیں تو تمام کی تمام سڑک بلاؤک ہیں انارکلی میں چلے جائیں ساری سڑک بلاؤک ہیں حفیظ سنٹر میں چلے جائیں ساری سڑکیں بلاؤک ہیں اور وہ لوگ بقادت اچھا اس میں کیسے سب ایک اور بڑی اہم بات ہے کہ میں تین چار پلازوں کے باہر گاڑی کھڑی کرنے کا اتفاق ہوا تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ یہ تیسے پر کس سیس کے لے رہے ہیں آپ کے پاس کوئی حکومت کا منظور شدہ سٹینڈ ہے یا نہیں تو انہوں نے بتایا نہیں جی یہ جو ہماری یونین ہے پلازے کی یہ اس نے سٹینڈ بنایا بھئی اچھی یونین ہے جو کہ سارے پیسے ہڑپ کیے جا رہی ہے اور اس کے بعد جو جس نے پلازہ بنا کے بیچا اس کو کس نے اجازت دی کہ وہ باہر جو ہے اس نے پارکنگ سٹینڈ بھی نہیں بنایا جبکہ قانون کے مطابق اگر آپ کوئی پلازہ بنانا چاہتے ہیں تو پلازہ اس وقت تک اس کو اجازت نہیں دی جاتا جب تک وہ بیسمنٹ نہ بنائے اور بیسمنٹ اس وقت تک اجازت بیسمنٹ کے لیے یا پارکنگ کے لیے جب تک وہ جگہ نہ چھوڑے جب وہ بیسمنٹ میں پارکنگ کی جگہ چھوڑتا ہے تب اسے اجازت ملتی ہے یا وہ پارکنگ جو پلازہ ہے اس کے اوپر وہ پارکنگ بناتا ہے تو تب اسے اجازت ملتی ہے ورنہ پلازہ بنانے کی اجازت نہیں ہے اور ہمارے یہاں پر زیادہ تر جو پلازے ہیں اب آپ چلے جائیں اندرون شہر میں جہاں پر پلازوں کی تعمیر پر پابندی ہے شباز شریف نے وزیر اللہ پنجاب نے باقاعدہ طور پر اس کے اوپر پابندی لگائی ہوئی ہے اور یہ بھی کہا ہوا ہے کہ جو بھی اس کے خلاف کوئی ایسی حرکت کرتا ہے تو اس کے خلاف باقاعدہ طور پر ایک مقدمہ درج کیا جائے اور ان لوگوں کو قرار واقع سزا دی جائے اس کے اوپر ہو کہہ رہا ہے ڈی سیو صاحب نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں متعلقہ ٹی ایمو جو ہے وہ پلازے والے کے ساتھ ملا ہوا ہے ڈی سیو صاحب کو ٹی ایمو جا کے ملا ہوا ہے ڈی سیو صاحب اوپر جا کر ملے ہوئے یعنی کہ ایک دوسرے سے سب ملے ہوئے اس کے بعد کیا بنتا ہے کہ پلازے کا جو مالک ہے نا اندرون شہر میں جو بیٹھا ہوا ہے وہ کیا کر رہا ہے پتلی پتلی گلی ہیں پرانی امارتیں ہیں سو سو سال پرانی امارتیں ہیں یہ جو ڈی سیو ہیں ان کو کوئی سرخاب کے پر لگے میں یا اہد چیما جو ہیں وہ ایک گریڈ اٹھارہ کا افسر جو ہے کبھی اس کو سیکٹری ایجوکیشن لگا دیتے ہیں بائیسوے گریڈ میں لگے ہوئے ہیں ابھی کبھی اس کو ڈی سیو لاہور لگا دیتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اہد چیما صاحب جو ہیں وہ کوئی کیا کرتے ہیں یا ان کے پاس کونسی ایسی چیز ہے لیکن خادمی اعلیٰ تو پیسے نہیں لیتے خادمی اعلیٰ نہیں لیتے ہیں تو خادمی اعلیٰ کے جو خادم ہیں وہ تو لیتے ہیں نا بھائی خادمی اعلیٰ جبھی تو کچھ خادم ہیں اور اہد چیما کو انہوں نے لگا ہے اور یہ خدمت وہی ان کی سارا انجام دیتے ہیں آگے وہ دوسروں کی خدمت سارا انجام دیتے ہیں یہاں پر تو سٹیپ بائی سٹیپ خدمت انجام دی جا رہی ہے پیسہ بٹوڑنے کے بعد یہ میری سمجھ سے بار ہے کہ کیا وجہ ہے اہد چیما میں کون سی ایسی خوبی ہے کہ پورے پنجام میں ان کو گریڈ بیس کا افسر ملتا ہی نہیں ہے سوائے اہد چیما چلیں کسی دن کوئی خاص ایک سی ایم صاحب کے ساتھ کوئی وقت ان سے لیتے ہیں ہم گزارش کرتے ہیں کہ جناب پوچھتے ہیں کہ جو لوگ آپ نے کانونوں قائد ہمیں بتائی ہے تو سرخاب کا کون سا پارا ہے فیصل صاحب پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو اہد چیما صاحب ہیں اٹھارویں گریڈ کے افسر ہیں بائیس میں گریڈ کے اوپر ان کو ہر دفعہ نوکری ملتی ہے ہر دفعہ ان کو وہاں لگائے جاتا ہے اس کی کوئی وجہ کوئی خاص ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ خادمی اللہ پنجاب ایک طرف تو قانون قائدے اور ذابطے کی بات کرتے ہیں اور ہر تقریر میں بات کرتے ہیں لیکن اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ خادمی اللہ پنجاب نے جتنے افسر لگائے ہیں اس میں سے موصلی افسر ایسے ہیں جو کہ انتہائی جونئر ہیں اور جس سے حوصلہ شکنی ہو رہی ہے دل شکنی ہو رہی ہے ان لوگوں کی ناظرین ہمارا پروگرام کڑوا سچ آپ دیکھ رہے ہیں ہم آج کا ہمارا پروگرام جو ہے یہ بھی ایک دپارٹمنٹل کرپشن کے اوپر ہے سٹی ڈسٹر گورنمنٹ کی کرپشن ٹی ایم او حضرات کی کرپشن اور پبلک فسیلٹیز ڈیو اسمان سعید جو کہ ٹھیکے وغیرہ دیتے ہیں مختلف سٹینڈز کے موٹسائیکل سٹینڈز اور سائیکل سٹینڈ جن کے اوپر ناجائز جو کہ تجاوزات کے اوپر یہ ٹھیکے بنائے گئے ہیں اس کے حوالے سے آج ہم آپ کو یہ پروگرام دکھا رہے ہیں ہمارے ساتھ رہی گا ایک چھوٹے سے بریک کے بعد پھر ہم آپ سے ملتے ہیں